نمسکر کسان بھائیو میں سوردول فٹسے حجیر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کی آج حبیس مئی ہو چکی ہے اور 26 مئی آتے آتے گنے کی جو فصل ہے ہماری کچھ کسان بھائیو کی لگ بگ 60 دن کی ہو چکی ہے کچھ کسان بھائیو کی 80 دن کی ہو چکی ہے اور کچھ کسان بھائیو کی یہ لگ بگ 100 دن 120 دن کی فصل بھی ہو چکی ہے تو کسان بھائیو اتنی بڑی ہماری فصل ہو چکے کئی سارے کیٹناسکوں کا ہم اپیوگ کر چکے ہیں کئی سارے اسپری بھی ہم کر چکے ہیں فنگی سائٹ کا اپیوگ بھی ہو چکا ہے اور نیچے بھی ہم کئی سارے خاد ڈال چکے ہیں لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی کسان بھائیو ہمارے کھیتوں کے اندر جو کھرپتوار ہیں کھرپتوار ہمیں اب بھی اپنے کھیت کے اندر دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ مئی مہینے کے اندر اندر جتنے بھی کھرپتوار ہمارے گنے کی فصل کے اندر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں چاہے تو وہ ہمارا پودھا گنہ ہو یا پھر کسان بھائیو ہمارا پیڑھی گنہ ہو یدی کھرپتوار ہمارے گنے کی فصل کے اندر ہوں گے تو جتنے بھی خاد آپ اپنے کھیت کے اندر ڈالتے ہیں یا پھر اسپری کرتے ہیں اس کی لگ بھگ 30 سے لے کے 35% جو طاقت ہوتی ہے اسے کھرپتوار گرہن کر لیتے ہیں اور کسان بھائیو ہمارے جو گنے کو ملتی ہے وہ 60 سے لے کے 65% ہی پاور مل پاتی ہے اس میں سے بھی کسان بھائیو 5 سے لے کے 10% جو طاقت ہوتی ہے وہ مٹی میں ویسٹ ہو جاتی ہے یا پھر اڑ جاتی ہے تو کل ملا کر کے کہنا یہ ہے کہ یدی آپ نے 10 کلو گرام خاد اپنے گنے کے اندر ڈالا تو آپ کے گنے کو مشکل سے 5 سے لے کے 6 کلو گرام خاد ہی پرابت ہو پاتا ہے واقعی سارا خاد جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے تو آپ کو مئی مہینے کے اندر اندر ہی سبھی طرح کے کھرپتواروں کو آسانی کے ساتھ ختم کرنا ہے کوسس یہ کریں کہ کسی بھی ہر بھی شائد دوا کا آپ کو اپیوگ نہ کرنا پڑے یدی آپ بینا کسی دوای کے اپنے کھیت کے اندر سے کھرپتوار ختم کر دیں گے تو اس سے کسان بھائیو جو ہماری گنے کی فصل ہوگی اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اس پر کوئی بھی ویپتہ نہیں آئے گی کیونکہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ یدی ہم گھاس کا اسپری خرپتوار کا اسپری اپنے گنے کی فصل کے اندر کر رہے ہیں تو کسان بھائیو کہیں نہ کہیں چاہیں وہ پانچ پرسینٹ ہی اثر ڈالے ہمارے گنے کی فصل کے اوپر تھوڑا سا اثر تو آئے گا ہی اور جیسے ہی اس کا اثر آتا ہے ہمارے گنے کی گروت پر تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے اور گروت ہمارے گنے کی رکھ جاتی ہے چاہیں وہ ہلکی سی رکھے ایک سے دو دن کے لیے رکھے لیکن کسان بھائیو اثر تو آتا ہے تو خرپتوار ناشی کا اپیوگ نہ کر کے آپ نرائی گھڑائی کروائیے مزدوروں کی سہہتہ سے یا پھر کسان بھائیو آپ خرپے کی سہہتہ سے کسی کی سہہتہ سے پھاورے کی سہہتہ سے اپنے کھیت کے اندر سے جو ہیں خرپتوار کو کسی بھی طریقے سے نکال دیجئے کیونکہ تب ہی آپ کو جو بھی خاد آپ ڈالنے ہیں جو بھی سپری آپ کرنے ہیں ان کے اچھے ریڈ کسان بھائیو دیکھنے کو ملیں گے تو اس چیز کا آپ کو بہت جاند دینا ہے اور مہینے کے اندر آپ کو جو ہے خرپتوار ختم کر دینا ہے اب یہاں پر یہاں پر یا کوئی کسان بھائی ایسا نہیں کر سکتے کہ نرائی گھڑائی کا ان کے پاس کوئی بھی سادن نہیں ہے پرسینٹ تک کا اثر تو گننے کی فصل کے اندر سو پرسینٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن تو یہ گننے کے لیے بلکل اسپیسل میں بنایا گیا ہے اور گننے کی فصل کے اندر ہمارے کسی بھی طرح کا کوئی سا بھی خرپتوار کیوں نہ ہو اسے یہ بڑے آسانی کے ساتھ کسان بھائیو ختم کر دیتا تو اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ کسان بھائیو آتا ہے تو یہ جو ٹیکنیکل ہے یہ جو فارمولا نکالا ہے یہ سوال کمپنی نے نکالا ہے اور کسان میں بھارت میں پہلی بار یہ ایک ایسا فارمولا بنا کر کے دیا گیا ہے جو گننے کی فصل کے اوپر جتنے بھی خرپتوار ہوتے ہیں ان سبھی خرپتواروں کو یہ کنٹرول کل لیتا ہے یہ جو ہمارا ہر بھی شائٹ آپ کو ملے گا ہے یہ تری سوک کے نام سے آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سوال کمپنی کا یہ آتا ہے تو سوال کا آپ تری سوک لے لیجئے یہ ایک بہترین ہر بھی شائٹ دوائے جو صرف اور صرف گننے کی فصل کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور سبھی طرح کے خرپتواروں کو یہ ختم کر دیتی ہے کمپنی کا دعویٰ کسان بھائیو یہ ہے کہ گننے پر کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں پانس سے لے کے دس پرسینٹ کا اثر آپ کے گننے کی فصل کے اوپر سو پرسینٹ دیکھنے کو ملے گا یدی آپ بینہ اسپری کے کام چلا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ اوپسن رہے گا بات کرتے ہیں اس کی ڈوج اور اس کی قیمت کی یہ کسان بھائیو ایک انتہ پرواہی خرپتوار ناشک ہے جیسے ہی آپ اس کا اسپری کرتے ہیں اس کے اسپری ہونے کے ترنت بعد ہی یہ خرپتواروں ختم کرنا سروع کرتے تھا اور نئے جو خرپتوار اگتے ہیں انہیں اگنے سے روکتا ہے اس کی ڈوج دیکھی جائے تو اس کی ڈوج آپ کو ایک کلو دو سو گرام آپ کو لینا ہوگا اور دو سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر کے تب آپ کو اس کا اسپری کرنا ہوگا لیکن یہ کنڈیسن رہتی ہے جب ہماری گنے کی فصل کے اندر خرپتوار تین سے لے کے پانچ پتی کے آس پاس کے ہوتے ہیں یدی خرپتوار بڑے ہو چکے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو اسے ڈیڑھ کلو گرام لینا ہوگا اور لگ بک دو سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر کے تب آپ کو اس کا اسپری کرنا ہوگا کوسس کریں کہ گنے کی فصل کے اوپر اس کا اسپری نہ ہو صرف خرپتواروں کے اوپر اس کا اسپری ہوگا تو اور بھی اچھے ریل ٹاپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن کسانبہ جیسے ہی آپ اس کا اسپری کرتے ہیں اسپری کرنے کے بعد کھیت کے اندر نمی ہونی بہت اوسطیق ہے نمی ہوگی تب ہی یہ کارے کرے گا اور اس کا اسپری کرنے کے لگ بہت آٹھ سے نو دن کے بعد آپ دوبارہ اسپری مطلعہ اپنے کھیت کے اندر نمی کر دیجئے یا پھر سچائی کر دیجئے تو اس سے یہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے خرپتواروں کو ماننا شروع کر دیتا ہے ایک کافی اچھا خرپتوار نہ سکے جو ہماری فصلوں کو خرپتواروں سے بچا سکتا ہے